والمثبت اولا من النافی والمثبت اولا من النافی اور وہ دلیل جو مثبت ہو وہ اولا ہوگی من النافی اس دلیل سے جو نافی ہوگی ایک دلیل مثبت ہے ایک دلیل نافی ہے نفی کرنے والی ہے دلیل مثبت وہ اولا ہوگی کس کے مقابلے میں دلیل نافی کے مقابلے میں یہ ایک مستقل قاعدہ ہے جس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے بھئی یہ ایک الگ ذابطہ ذکر کر رہے ہیں ماقبل کی بحث سے اس کا تعلق نہیں ماقبل میں معارضے کی بحث تھی بھئی اور چونکہ یہاں پر بھی ایک جانب مثبت ہے تو دلیل مثبت اور دوسری طرف دلیل نافی ہے تو ان میں بھی چونکہ تعارض ہے تو اس لئے معارضے کی بحث کے بعد اس کو ذکر کر دیا بھئی یعنی اذا تعارض المثبت والنافی فالمثبت اولا بالعمل من النافی جب تعارض آجائے مثبت اور نافی کے درمیان فالمثبت اولا بالعمل من النافی تو مثبت جو ہے وہ اولا ہے عمل کے اعتبار سے نافی سے عند الکرخی رحمہ اللہ امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک دو دلیلیں آئیں بھئی ایک دلیل کیا ہے مثبت دوسری دلیل نافی ہے نفی کرنے والی ایک دلیل اس بات کرنے والی ہے ایک چیز کا اور دوسری دلیل نفی کرنے والی ہے تو کس کو ترجیح ہوگی مثبت کو ترجیح ہوگی عمل اس پر کیا جائے گا بھئی امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک وعند ابن ابان یتعارضانی اور عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں متعارض ہوں گی ایت ساویانی یعنی برابر ہوں گی فباد ذالک یسارو الی ترجیح بحال راوی تو اس کے بعد رجوع کیا جائے گا راوی کے حال کے ذریعے ترجیح کی طرف بھئی ایک دلیل مثبت ہے اس بات کرنے والی ایک دلیل نافی ہے نفی کرنے والی امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثبت اولا ہے اس پر عمل کیا جائے گا جبکہ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں متعارض برابر ہوں گی دونوں متعارض ہیں برابر ہوں گی کسی ایک کو بھی دوسرے پر ترجیح نہیں تو اس کے پھر بھئی کس پر عمل کیا جائے گا کہتے ہیں حال راوی کے ذریعے ترجیح دی جائے گی یعنی جو خبر دینے والا راوی عدالت اور اتقان میں بڑھ کر ہوگا اس کی خبر پر عمل کیا جائے گا اور دوسرے کی خبر کو چھوڑ دیا جائے گا تو امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً مثبت اولا جبکہ عیسیٰ ابن ابان رحمہ اللہ کے نزدیک ترجیح کس کے ذریعے ہوگی حال راوی کے ذریعے بھئی یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ مثبت اور نافی سے کیا مراد ہے بھئے مثبت اور نافی سے وہ نہیں مراد جو آپ پڑھتے ہیں مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں زید کل آیا تھا آپ کہتے ہیں یہ کلام مثبت ہے نافی ہے اس میں؟ نہیں تو یہ کلام مثبت ہے اور میں کہتا ہوں زید کل نہیں آیا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کلام منفی ہے بھئی تو یہ والا اس بات اور یہ والی نافی مراد نہیں ہے بلکہ اس بات سے مراد یہ ہے کہ وہ دلیل کسی زائد عمر عارض کو ثابت کرے مثبت سے کیا مراد ہے؟ وہ دلیل جو کسی زائد عمر عارضی کو ثابت کرے اور نافی وہ ہے جو اس عمر عارضی کی نفی کرے بھئی یعنی جس میں وہ عمر عارضی کا نہ ہو بھئی جو اس عمر عارضی کی تو مثبت وہ ہے جو عمر عارضی کی عمر زائد کی کا اس بات کرے اور نافی وہ ہے جو اس عمر زائد عمر عارضی کی نفی کرے بھئی توجہ سے سمجھ لیں بھئی مثبت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو عمر زائد یعنی عمر عارضی کا اس بات کرے اور نافی سے کیا مراد ہے؟ جو اس عمر زائد یعنی عمر عارضی کی نفی کرے اور عارضی یہ عرضی والا عارضی نہیں ہے بھئی جو مستقل نہ ہو اس کو عارضی کہتے ہیں عرض میں عارض یہ عرض سے ہے یعنی عارض کا معنی ہے پیش آنے والا ایک نئی پیش آنے والی بات کا جس میں اس بات ہو ایک نئی پیش آنے والی بات کا جس میں مصبت وہ ہے جو عمر عارضی کو ثابت کرے یعنی نئی پیش آنے والی چیز کو ثابت کرے جبکہ نافی وہ ہے جو اس کی نفی کرے جو نئی پیش آنے والی چیز کا اس بات جس میں نہ ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی مثلا دیکھئے بھئی ایک جگہ پر پانی پڑا ہے آپ کو علم نہیں کہ یہ پانی پاک ہے یا یہ پانی ناپاک ہے بھئی ایک شخص آپ کو آ کر بتلاتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے دوسرا شخص آ کر بتلاتا ہے کہ یہ پانی پاک نہیں ہے کون مصبت کون نافی مصبت کون پہلا جس نے کہا پانی پاک ہے وہ مصبت اور جس نے کہا پانی پاک نہیں ہے وہ نافی نہیں بھئی ایسا نہیں ہے میں نے کہا نا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی مصبت وہ ہے جو ایک نئے عمر عمر زائد کو ثابت کرے پانی میں اصل ہے ہی کیا پاک ہونا اور نجست نجاست اس پر عارض ہوگی بھئی نجاست کیا ہوگی بعد میں کوئی نجست چیز ملی ہے تو وہ نجست ہو جائے گا تو جو کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ پانی پاک نہیں ہے وہ ایک عمر عارض کا اس بات کر رہا ہے ایک نئے پیش آنے والی چیز کو ثابت کر رہا ہے یعنی نجاست کو تو یہ ہوا مصبت اور جو کہہ رہا ہے پانی پاک ہے وہ اس پیش آنے والی چیز کا انکار کر رہا ہے کہ پانی اپنی اصل کے مطابق کیا ہے پاک ہے تو جو کہہ رہا ہے پانی پاک ہے وہ ہوا نافی اور جو کہہ رہا ہے کہ پانی ناپاک ہے وہ ہے وہ مصبت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں والمراد بالمصبتی ما یسبتو امرن عارضا زائدن لم یکن ثابتا فی ما مزا اور مراد مصبت سے وہ ہے جو ثابت کرے ایسے عمر عارضی کو عمر عارضی کیا معنی نیا پیش آنے والا جو بعد میں پیش آئے جو ثابت کرے ایسے عمر کو جو پیش آیا ہے زائد ہے لم یکن ثابتا فی ما مزا اور جو ثابت نہیں تھا ماضی کے اندر گزشتہ زمانے میں دیکھو پانی میں اصل طہارت تھی گزشتہ زمانے میں نجاست نہیں تھی بعد میں کیا آئی نجاست آئی تو یہ جو نجاست کی خبر دے رہا ہے یہ مصبت ہے وَبِ النَّافِ مَا يَنْفِ الْأَمْرَ الزَّائِدَا اور نافی سے مراد وہ ہے جو نفی کر رہا ہے اس عمر زائد کی وَيُبْقِهُ عَلَى الْأَصْلِ اور اس کو باقی رکھتا ہے کس پر اس کی اصل پر وَلَمَّا وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الْكَرْخِيِّ وَابْنِ عَبْبَانَ اور جب اختلاف واقع ہوا امام کرخی اور عیسی ابن عبان رحمہم اللہ کے درمیان وَوَقَعَ الْإِخْتِلَافُ فِي عَمَلِ اَصْحَابِنَا عَيْزَا اور ہمارے فقہہ کے عمل میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے فَفِي بَعْزِ الْمَوَازِعِ عَمَلُونَ بِالْمُسْبِطِ وَفِي بَعْزِحَابِ النَّافِي پس بعض موازے میں تو وہ عمل کرتے ہیں مسبت پر اور بعض میں عمل کرتے ہیں نافی بھئی امام کرخی اور عیسی ابن عبان رحمہم اللہ کا قول تو پیچھے دونوں کا قول تو پیچھے گزر گیا دونوں میں اختلاف ہے اسی طرح ہمارے فقہہ کے عمل میں بھی اختلاف ہے بعض جگہوں پر وہ مسبت پر عمل کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں وہ نافی پر عمل کرتے ہیں تو ایک کوئی ضابطہ چاہیے کہ پتا چلے کہاں مسبت پر عمل کرنا ہے اور کہاں نافی پر عمل کرنا ہے تو وہ اب ذکر کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَقَعَلِ اختلافُ فِي عَمَلِ اَصْحَابِ نَاعِذَا اور ہمارے فقہہ کے عمل میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے فَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ يَعْمَلُونَ بِالْمُسْبِتِ وَفِي بَعْضِحَابِ النَّافِي پس بعض جگہوں میں وہ عمل کرتے ہیں مسبت پر اور بعض میں نافی پر اشار المصنف رحمہ اللہ تعالی الٰ قائدت فِي ذَلِكَ تَرْفَعُ الْخِلَافَ عَنْهُمْ پس اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے ایسے ذابطے کی طرف اس میں ترفعُ الْخِلَافَ عَنْهُمْ جو اس سے اختلاف کو اٹھا دیتا ہے دور کر دیتا ہے یہ ترفع صفت ہے قائدت کی بھئی ایسا قائدہ اس میں اس اختلاف میں ترفعُ الْخِلَافَ عَنْهُمْ جو اس اختلاف کو دور کر دیتا ہے فَقَالَ پس مصنف نے فرمایا وَالْأَصْلُ فِيهِ اور ضابطہ یہ ہے اس کے اندر کہ اَنَّ النَّفْيَ اِنْكَانَ مِن جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ بھئی یہاں بات سمجھ لیں بھئی یہیں پر دیکھئے ایک آیہ مصبت مصبت وہ ہے جو عمرِ عارضی کو ثابت کرتا ہے ایک نئی چیز کو اور جو شخص نئی چیز کو ثابت کر رہا ہے تو وہ یقیناً اس کے پاس دلیل ہوگی جو آدمی کہہ رہا ہے پانی نجس ہے یقیناً اس کے پاس کیا ہوگی دلیلی کیونکہ پانی میں تو اصل ہے پاک ہونا اور وہ کہہ رہا ہے نجس ہے ایک عمرِ زائد کا اس بات کر رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی تو یہ جو مصبت ہوتی ہے اس میں یہ ہمیشہ اس کے ساتھ دلیل ہوگی اس بات کرنے والے کے پاس ہمیشہ کیا ہوگی دلیل ہوگی اور ایک ہے نافی نفی کرنے والا تو نفی کرنے والا جو ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے دلیل ہو ہو سکتا ہے دلیل نہ ہو وہاں تین صورتیں بنتی ہیں تین صورتیں بنائیں گے بھئی پہلی صورت کہ یہ نفی جو ہے اس نفی کی جن سے ہو جس میں جس کی جس کو دلیل سے جانا جاتا ہے جس کو کس کے لئے جانا جاتا ہے بھئی دیکھئے دوسرے ایک شخص نے تو کہا تھا پانی نجس ہے یہ تو ہوا مصبت دوسرے نے کہا پانی پاک ہے تو اس نے یہ ہوا نافی تو یہ نافی جو ہے یہ جو اس نے کہا پانی پاک ہے یہ ہو سکتا ہے اس نے پانی کے اصل کے اعتبار سے کہا ہو بغیر دلیل کی پانی کے اصل کے اعتبار سے پانی کو پاک کہہ دیا یعنی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے کہ پانی میں تو اصل ہے پاک ہونا تو یہ بھی یقیناً کیا ہوگا پاک ہوگا بغیر دلیل کے بھی ہو سکتا ہے یہ اور ہو سکتا ہے اس کے بعد دلیل بھی موجود ہو کہ یہ پانی پاک ہے کس طرح دلیل کیا دلیل یہ کہ یہ خود گیا تھا اور یہ خود چشمے سے پانی بھر کر لائیا ہے اور جب سے یہ پانی یہاں پڑا ہے یہ بھی یہاں موجود ہے ابھی تک کسی نے کوئی نجاست اس میں نہیں ملائی کہ جس کے بنا پر کوئی کہے یہ نجس ہے اسی لئے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ پانی پاک ہے سورة سمجھ میں آگئی تو نفی جو ہے اس کی بنیاد دلیل پر بھی ہو سکتی ہے اور اور ظاہر حال یعنی اس میں استثحاب حال پر بھی اس کی بنیاد ہو سکتی ہے کس پر استثحاب حال جانتے ہو کہ نہیں جانتے گزرشت سبق میں بھی گزرا تھا کسی چیز جو ماضی میں وصف تھا اسی کو حال میں بھی ثابت کرنا مان لینا یہ کیا ہے استثحاب حال ہے بھئی کہ پانی میں اصل ہے پاک ہونا تو اب بھی یہ پاک ہوگا تو ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے نزدیک یاد رکھئے استثحاب حال دلیل نہیں ہے بھئی یعنی دلیل مصبت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس نے اعتماد کیا ہو استثحاب حال پر اور ہو سکتا ہے یہ نفی کرنے والے نے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد باقاعدہ دلیل موجود ہو تو معلوم ہوا نافی جو ہے دلیل نفی جو ہے اس کی بنیاد یہ جو نفی والا قول جو ہے اس کی بنیاد دلیل پر بھی ہو سکتی ہے اور یہ بغیر دلیل کے بھی ہو سکتا ہے اس میں دونوں احتمال ہیں تو یہاں کل تین صورتیں ہیں بھئی یاد رکھئے تین صورتیں نافی کے اندر کہ نفی یا تو اس نفی کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل ہی سے جانا جاتا ہے میں نے تو ایک صورت ذکر کر دی جس میں دونوں احتمال تھے لیکن یہاں کل تین صورتیں بنیں گی ایک صورت یہ کہ نفی اس نفی کی جنس میں سے ہو جس کو کس کے ذریعے جانا جاتا ہے دلیل کے ذریعے یا نفی اس نفی کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل کے ذریعے نہیں جانا جاتا بھئی یا یوں کہیں نفی یا تو اس نفی کی جنس سے ہوگی جس کو دلیل کے ذریعے جانا جاتا ہے نفی اس نفی کی جنس میں سے ہوگی جس کو کس کے ذریعے جانا جاتا ہے سلیل کی جنس سے یا نفی اس نفی کی جنس میں سے ہوگی جو مشتبہ الحال ہے جو یعنی وہاں ہو سکتا ہے اصل کی بنا پر ہی کہا گیا مثلا شخص نے اصل پانی میں اصل طہارت تھی اس وجہ سے اس نے کہا ہو کہ یہ پاک ہے اور ہو سکتا ہے اس نے کس پر اعتماد کیا ہو تو اس نفی یہ بھی نفی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے اس نے اعتماد کس پر کیا ہو ظاہرحال پر اور ہو سکتا ہے اس نے اعتماد کس پر کیا ہو دلیل پر تو اس میں دونوں احتمال آگے تو یہ مشتبه الحال ہوئی ایک نفی پہلی وہ تھی وہ نفی جو کس نفی کی جنس میں سے ہو جس کے بنیاد ہی دلیل پر ہے یعنی نفی اس قسم کی ہے کہ بغیر دلیل کے اس کے پتہ چل ہی نہیں سکتا جب وہ نفی مصبت تو ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوگا مصبت کیا ہوگا جو ایک عمر زائد کو ثابت کر رہا وہ تو ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوگا لیکن نفی اس میں دونوں طرح کے احتمال ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ نفی اس نفی کی جنس میں سے ہو جس کی بنیاد دلیل پر ہو جس کی بنیاد کس پر ہو دلیل پر ہو یا نفی اس نفی کی جنس میں سے ہو جو مشتبہ الحال ہوگی یا نفی اس نفی کی جنس میں سے ہوگی جس میں دلیل ظاہر حال ہی ہوگا بھئی بغیر دلیل کے ہوگی بھئی ظاہر حال تو ہمارے نظر بھی ایک دلیل نہیں ہے تو وہ کس کے ساتھ ہوگی بغیر تو نفی تین قسم کے ہو سکتی ہے بھئی یا تو نفی کس میں سے ہوگی دلیل کے ساتھ ہوگی بغیر دلیل کے اس نفی کبھی پتا نہیں چل سکتا یا نفی کس جنس میں سے ہوگی مشتبہ الحال ہوگی یعنی اس میں ہو سکتا ہے دلیل سے پتا چلا ہو ہو سکتا ہے کس کو دلیل بنایا ہو ظاہر حال کو دلیل بنایا ہو اور تیسری قسم وہ نفی اس نفی کی جنس میں سے ہے جس کو بغیر دلیل کے جانا جاتا ہے بھئی جس میں اور کوئی دلیل نہیں ہوتی بھئی سورت سمجھ میں آئی نفی کتنی قسم پر یا نفی کس نفی کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل سے جانا جاتا ہے مشتبہ الحال کو ذر آخر میں لے جائیں یا نفی اس نفی کی جنس میں سے ہوگی جس کو دلیل سے جانا جاتا ہے یا نفی اس نفی کی جنس سے ہوگی جس کو دلیل سے نہیں جانا جاتا یا نفی اس نفی کی جنس سے ہوگی جو مشتبہ الحال ہوگی تین سورتیں آگئیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی اب آپ کو بتائیں گے اگر نفی اس نفی کی جنس سے ہے جس کو دلیل سے جانا جاتا ہے تو مصبت تو ہوتا ہی کس کے ساتھ ہے یہ نفی بھی کس میں اس کے ساتھ ہو گئی دلی تو دونوں برابر ہو گئے دونوں کیا ہو گئے برابر ہو جائیں گے تو اس صورت میں پھر کسی اور چیز کے ذریعے ترجیح دیں گے یہاں ویسے تو مصبت کو ترجیح تھی لیکن جب نفی بھی دلیل کے ساتھ ہوئی تو اب دونوں کیا ہو گئے مصبت بھی دلیل کے ساتھ اور نفی بھی دلیل کے ساتھ تو دونوں برابر ہوئے بھئی دوسری صورت نفی مصبت تو ہے ہی دلیل کے ساتھ نفی کس کے ساتھ ہے بغیر دلیل کے ہے اس جنس نفی کی جنس میں سے ہے جو بغیر دلیل کے پھر یہاں پر کس کو ترجیح ہوگی مصبت کو ترجیح ہوگی ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ دلیل کے ساتھ ہے تیسری قسم جس میں نفی کس نفی کی جنس میں سے ہے جو مشتبہ الحال ہے اس میں دیکھا جائے گا اس میں تو دونوں احتمال سے ہو سکتا ہے کوئی دلیل کسی دلیل پر اعتماد کیا ہو سکتا ہے کسی دلیل پر اعتماد تو اس میں دیکھا جائے گا کہ راوی نے اس کی کسی دلیل پر اعتماد کرتے ہوئے نفی کی ہے یا بغیر دلیل کے اگر راوی نے دلیل پر اعتماد کرتے ہوئے نفی کی ہے تو یہ بھی کس کے برابر ہوا مصبت کے برابر ہوا یہ نفی تو اس نفی کی جنس میں سے تھی جو مشتبیح الحال تھی لیکن ہم نے راوی کے بارے میں غور کیا تو پتا چلا کہ اس نے دلیل پر اعتماد کرتے ہوئے نفی کیا بغیر دلیل کے نفی تو یہ نفی بھی دلیل کے ساتھ ہو گئی تو یہ بھی کس کے برابر مصبت کے برابر ہوگی سورت سمجھ میں آگئی تو مصبت ہو گئی ہمیشہ کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور نفی کبھی دلیل کے ساتھ ہوگی کبھی دغیر دلیل کے ہوگی اور کبھی مشتبیح الحال اگر نفی دلیل کے ساتھ ہے تو وہ مصبت کے برابر کیونکہ مصبت بھی دلیل کے ساتھ اگر نفی بغیر دلیل کے ہے تو مصبت اولہ ہے کیونکہ وہ دلیل کے ساتھ ہے اور نفی بغیر دلیل کے اور اگر نفی مشتبیح الحال ہے تو پھر رابی کے بارے میں دیکھیں کہ اس نے دلیل پر اعتماد کیا یا دلیل پر اعتماد اگر اس نے دلیل پر اعتماد کیا ہے تو یہ نفی بھی کس کے ساتھ ہو گئی دلیل کے ساتھ ہو گئی تو یہ کس کی طرح ہوئی مصبت کی طرح اس کے برابر ہو گئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھیں اب یہی بیان کریں گے آگے مثالیں بھی آ جائیں گی خوب بات واضح ہو جائے گی وَالْأَفْلُ فِيهِ اور ذابطہ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر نفی جو ہے من جن سیما اس نفی کی جنس میں سے ہو یعرفو بی دلیل ہی جس کو پہچانا گیا ہو کس کے ساتھ جس کو پہچانا جاتا ہو اس کی دلیل کے ساتھ بِأَنْ کَانَ مَبْنِيًا عَلَى دَلِيلٍ وَعْلَامَتٍ ظَاهِرَتٍ بائی طور کے اس کی بنیاد جو ہے دلیل اور ظاہری علامت پر ہے وَلَا يَكُونُ مَبْنِيًا عَلَى الْاِسْتِسْحَابِ اللَّذِي لَيْسَ بِحُجَّتِن اور اس کی بنیاد اس استحاب حال پر نہیں ہے جو ہمارے نظر جو حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے ہمارے نظر تو یہ پہلی صورت نفی اس نفی کی جنس میں سے ہے جس کو جانا گیا ہو کس کے ساتھ جس کو جانا جاتا ہے اس کی دلیل کے ساتھ اَوْ قَانَ مِمَّا يَشْتَبِحُ حَالُهُ یا نفی اس نفی کی جنس میں سے ہے يَشْتَبِحُ حَالُهُ جس کا حال مشتبع ہے لیکن یہ جانا گیا کہ رابی نے اعتماد کیا ہے کس پر دلیلِ معرفت پر اس کے جاننے کی دلیل پر اعتماد کیا ہے تو یہ بھی دلیل کے ساتھ ہوئی یہ بھی نفی کس کے ساتھ ہوئی پہلی صورت کیا بیان کی مطن میں اگر نفی اس نفی کی جنس میں سے ہے جس کو کس سے جانا جاتا ہے دلیل کے ساتھ یا نفی اس نفی کی جنس میں سے ہے جو مشتبع الحال ہے لیکن یہ پتہ لگا کہ رابی نے کس پر اعتماد کیا ہے دلیل پر تو دونوں صورتوں میں آگے مطن میں آرہا ہے کانمثلل اس بات یہ نفی کس کی طرح ہوگی اس بات کے مثل ہوگی یعنی اس کے برابر ہوگی بھئی اور اگلے مطن میں آرہا ہے وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا ایسا نہیں ہوگا بھئی یعنی پھر مصبت کو ترجیح ہوگی بھئی صورت سمجھ میں آگئی یعنی کانن نفی فی نفسی مِمَّا يَخْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ مُسْتَفَادًا مِنَ الدَّلِيلِ بھئی بتلا رہے ہیں نا انہوں نے بتلایا کہ نفی یا کس نفی کی جنس میں سے ہوگی جو مشتبع الحال ہو جس کا حال مشتبع ہو کیا معنی مشتبع ہونے کا یعنی ہو سکتا ہے اس میں کسی دلیل پر اعتماد کیا ہو ہو سکتا ہے کسی دلیل پر اعتماد نہ کیا ہو یعنی کانن نفی فی نفسی مِمَّا یعنی نفی جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مِمَّا اس نفی کی جنس میں سے ہے یَخْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ مُسْتَفَادًا مِنَ الدَّلِيلِ جو احتمال رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حاصل ہو دلیل سے وَأَنْ يَكُونَ مَبْنِيًا عَلَى الْاستِصْحَابِ اور یہ بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ استصحاب پر ہو یعنی استصحاب حال پر ہو لیکن لما تو فحصا عن حال الراوی لیکن جب غور کیا گیا راوی کے حال کے بارے میں علیمہ تو جانا گیا کہ اَنَّهُ اَعْتَمَدَ عَلَى الدَّلِيلِ کہ اس نے کس پر اعتماد کیا ہے یعنی نفی میں تو دونوں احتمال تھے لیکن پتا چلا کہ راوی نے دلیل پر اعتماد کیا ہے وَلَمْ يَبْنِهِ عَلَى صِرْفِ ظَاہِرِ الْحَالِ اور بنیاد نہیں رکھی اس نے اس کی محضِ ظاہرِ حال پر محضِ ظاہرِ حال پر بنیاد نہیں رکھی فَفِی حَاتَيْنِ صُورَتَيْنِ تو ان دونوں صورتوں میں کَانَ مِثْلَ الْإِثْبَاطِ نفی کس کے مثل ہوگی اس بات کے مثل ہوگی لِأَنَّ الْإِثْبَاطَ لَا يَقُونُ إِلَّا بِالْدَلِيلِ اس بات تو نہیں ہوگا مگر دلیل کے ساتھ ہی فَإِذَا كَانَ النَّفِيُ عَزَن بِالْدَلِيلِ تو جب نفی بھی دلیل کے ساتھ ہوئی كَانَ مِثْلَهُ تو یہ نفی اس بات کے مثل ہوئی فَيَتَعَارَزُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں میں تعارض واقع ہوگا فَيَقَعُدْ تَعَارُزُ بَيْنَهُمَا تقریر کل گزر چکی وَيَفْتَعَجُ بَادَزَالِكَ إِلَا دَفْعِهِ اور وہ محتاج ہوگا اس کے بعد تو یہ دونوں اس بات بھی دلیل کے ساتھ تھا اور اوپر والی دونوں صورتوں کے مطابق نفی بھی کس کے ساتھ ہوگئی دلیل کے ساتھ تو نفی کس کے مثل ہوئی اس بات کے مثل ہوئی تو اب کسی اور چیز کے ذریعے ترجیح دیں گے وہ بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَيَفْتَعَجُ بَادَزَالِكَ إِلَا دَفْعِهِ اور احتیاج ہوگی ضرورت ہوگی اس کے بعد إِلَا دَفْعِهِ اس تعرف کو دور کرنے کی فَجَأَحِنَئِذِن مَذْحَبُ بْنِ عَبْبَانَ تو آئے گا اس کے بعد مذہب کس کا عیسیٰ ابن عبان کا جب دونوں بھئی عیسیٰ ابن عبان رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ دونوں برابر ہیں تو ترجیح کس کے ذریعے دیں گے خالِ راوی یعنی دونوں برابر ہیں ان کے نزدیک بھئی دونوں برابر تو یہاں پر بھی مصبت تو تھی ہی دلیل کے ساتھ نفی بھی دلیل کے ساتھ ہو گئی تو دونوں کیا ہوئے برابر یہ آگیا عیسیٰ ابن عبان رحمہ اللہ کا مذہب وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر پھر نہیں ہے یعنی نفی اس بات کے مثل نہیں ہے بلکہ کس کو ترجیح ہے اس بات مصبت کو اَئِلَّمْ يَقُنِ النَّفِيُمْ مِن جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ یعنی اگر نفی نہ ہو اس نفی کی جنس میں سے جس کو دلیل کے لئے جانا گیا ہے وَلَا مِمْ مَا عُرِفَ أَنَّا الرَّابِيَا تَمَدَ عَلَى الدَّلِيلِ اور نہ اس نفی کی جنس میں سے ہو کے جانا گیا ہے کہ جس رابی نے اعتماد کیا ہے کس پر دلیل پر اگر ان دونوں کی جنس میں سے نفی نہ ہو بل بنا ہو على ظاہر الحال الماضیتی بلکہ بنا کی ہے اس خبر دینے والے نے کس پر على ظاہر الحال الماضیتی ظاہرِ گزشتہ حال پر گزشتہ حال کے ظاہر پر جیسے پانی میں کا گزشتہ حال کیا تھا اصل میں پاک تھا تو اس نے بھی ہو سکتا اعتماد کیا کس پر کیا ہو اسی گزشتہ حال کے ظاہر پر کہ پہلے پاک تھا اب بھی کیا ہوگا پاک ہوگا فَلَا يَقُونُ مِثْلَ الْإِثْبَاطِ فِي مُعَارَزَتِهِ تو اس صورت میں نفی جو ہے وہ اس بات کے مثل نہیں ہوگی فِي مُعَارَزَتِهِ اس کے معارض ہونے میں بَلِ الْإِثْبَاطُ أَوْلَى بلکہ اس بات اولا ہوگا لینہو ثابت انبی دلیلی اسے کیونکہ وہ کس کے ذریعے ثابت ہے دلیل کے ذریعے فَجَأَحِينَ اِذِن مَذْحَبُ الْكَرْخِي تو اس وقت کس کا مذہب آئے گا امام کرخی کا ان کے نزدیک مُثْبِط اولا تھی تو وہ یہ صورت ہے اس وقت کیا ہے مُثْبِط اولا ہے فَنَحْنُ نَحْتَاجُ حِينَ اِذِن الٰہ صدی امثلت پس اس وقت ہم محتاج ہوئے تین مثالوں کے مثالین لکونی نفی معارضا لِلْإثباتی دو مثالیں نفی کے اس بات کے معارض ہونے کی وَمِثَانِ لِكَوْنِ الْإثباتی اولا منہو اور ایک مثال اس بات کے نفی سے اولا ہونے کی عَلَى مَا بَيَّنَهَا الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ تعالی بِتَمَامِهَا بنابرا اس کے جو بیان کیا ہے مُصَنِّف نے پورے طور پر لَاكِنْ عَوْرَدَهَا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ لَفِ لیکن لے کر آئے ہیں اس کو لف کی ترتیب کے علاوہ پر یعنی لف کی ترتیب پر نہیں لائے سورة سمجھ میں آگئی تو ہمیں تین مثالوں کی کہتے ہیں ضرورت ہے جس سے بات واضح ہو جائے ایک وہ مقام جہاں پر مصبت بھی ہے اور نافی بھی ہے مصبت تو ہے ہی کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ اور نفی بھی اس نفی کی جنس میں سے ہے جس کو کس کے ذریعے جانا جاتا ہے دلیل کے ساتھ بھئی تو دیکھو دونوں برابر ہو جائیں گے اور ان میں تعارض ہوگا بابا اور دوسری وہ مثال کہ نفی ہے تو مشتبہ الحال لیکن راوی نے کس پر اعتماد کیا ہے دلیل پر تو یہاں پر بھی نفی کس کے برابر ہو جائے گی مصبت کے برابر ہو جائے گی اور تیسری صورت جن میں ایسا نہ ہو یعنی نفی دلیل کے ساتھ بھی نہیں یا راوی نے دلیل پر اعتماد بھی نہیں کیا تو یہ تیسری مثال ہوگی تو شعر ماتین جو ہیں تینوں کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں لیکن لفت کی ترتیب پر نہیں ہیں فجاء اولا بمثال قولہ وإلا فلا بس لے کر آئے مصنف پہلے اپنے قول وإلا فلا کی مثال وإلا فلا کی مثال وإلا فلا کونسی قسم تھی بھئی جس میں کس کو ترجیح تھی مصبت کو ترجیح تھی کیونکہ نفی کے ساتھ کوئی دلیل نہیں تو اس کی ذکر مثال پہلے ذکر کریں فقال پس فرمایا مصنف نے فنفی فی حدیث بریرت رضی اللہ تعالی عنہ پس وہ نفی جو پس وہ نفی جو حدیث بریرت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے وَهِيَ الَّتِي قَانَتْ مُقَاتَبَةً لِعَائِشَةً رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ جو حدیث بریرت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ مکاتبہ تھی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وَقَانَتْ فِي نِكَاحِ عَبْدٍ مُقاتبہ تھی بھئی جن سے عقدِ کتابت کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اتنا بدلِ کتابت ادا کر دو تو تم آزاد ہو تو یہ مکاتبہ تھی وَقَانَتْ فِي نِكَاحِ عَبْدٍ اور یہ ایک غلام کے نکاح میں تھی اسی باندی ہونے کی حالت میں ہی ان کا نکاح تھا کس سے ایک غلام سے فَلَمَّا عَدَتْ بَدَلَ الْكِتَابَتِ پس جب انہوں نے اب بدلِ کتابت ادا کر دیا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے مَلَقْتِ بُزْعَةِ کی فَخْتَارِ تو مالک ہو گئی اپنی شرمگاہ کی فَخْتَارِ تو تو اختیار کر لے یعنی تجھے اختیار ہے انہیں اختیار دیا کیا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ چاہیں تو اپنے اس نکاح کو باقی رکھیں اور چاہیں تو اس کو ختم کر دیں بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی ولیکن اختلفا لیکن اختلاف کیا گیا ہے فِي أَنَّهُ حِينَ خَيَّ رَحَا کہ جس وقت حضور علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا حَلْبَقِيَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَمْصَارَ خُرًّا کیا باقی تھا ان کا خاون اس وقت بھی غلام یا وہ آزاد ہو گیا تھا فَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا عَلَى حَالِهِ بھئی دیکھئے حضور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بدل کتابت ادا کر دیا اور آزاد ہوئی تو حضور علیہ السلام نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے خاون کے ساتھ نکاح کو باقی رکھیں اور چاہیں کیا کریں اس کو ختم کر فرما دیں وہ اختیار دے دیا اب ان کا نکاح غلام سے تھا اس بات پر تو سب کا اتفاق کہ ان کے خاون پہلے غلام تھے لیکن جب ان کو آزادی ملی اور خیار ملا کیا اس وقت بھی ان کا خاون غلام تھا یا وہ آزاد ہو چکا تھا اس میں اختلاف ہے بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی ان کے خاون غلام تھے ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے چنانچہ اسی طرف گئے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ان کے خاون غلام تھے اور یہ ہو گئی آزاد اور آزاد عورت غلام کے عقد میں ہو یہ اس کے لئے عیب کی بات ہوتی ہے سورہ سمجھ میں آگے ہوئے ہیں اس وجہ سے تو یہ اس کے لئے عار کی بات ہوتی ہے اسی لئے حضور علیہ السلام نے ان کو اختیار دیا چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر باندی آزاد ہوتی ہے تو اس کو نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار اسی وقت ہوگا اگر اس کا خاون غلام ہو اگر خاون آزاد ہے تو یہ بھی آزاد ہوئی تو یہ آزاد عورت کے عقد میں ہے یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے لہٰذا اب اس کو اختیار نہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک باندی کو اختیار کب ہوگا جب اسے آزادی ملے اس وقت اس کا خاون غلام جبکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کے خاون آزاد تھے بھئی اور اسی کو ترجیح دی ہے احناف نے چنانچہ احناف کے نزدیک جب ان کو آزادی ملی اس وقت ان کے خاون آزاد تھے اور خاون تو آزاد ہے یہ بھی آزاد ہوئی تو آزاد شخص کے عقد میں ہیں اور یہ کوئی عار کی بات نہیں پھر بھی حضور علیہ السلام ان کو خیار دے رہے ہیں معلوم ہو باندی جب بھی آزاد ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا خاون غلام ہے یا آزاد ہے ہر حال میں اس کو کیا ملے گا خیار ملے گا سورت سمجھ میں آگئے اس کو خیار ملے گا بھئی چنانچہ پھر اس کی مرضی ہے اس نکاح کو باقی رکھتی ہے یا اسے ختم کر دیتی ہے بھئی اختلاف اچھی طرح سمجھ میں آگیا فقیل پس کہا گیا ہے انہو کان عبدن علی حالی ہی کہ ان کا خاون جو تھا وہ غلام ہی تھا اپنے حال پر وہو مختار شافعی رحم اللہ اور یہ مختار مذہب ہے پسندیدہ قول ہے امام شافع رحم اللہ کا اس حیثیت سے کہ وہ ثابت نہیں کرتے خیار کو للمعتقت آزاد شدہ عورت کے لیے مگر کہ جس وقت اس کا خامن غلام ہو وقیل اور کہا گیا ہے دوسرا قول آیا کہ قد سار حرن خامن آزاد ہو گیا تھا وہو مختار ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور یہ مختار ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حیثیت یثبت الخیار للمعتقت اس حیثیت سے کہ وہ ثابت کرتے ہیں خیار کو معتقہ کے لیے آزاد شدہ عورت کے لیے سواؤن کانزوجہ عبدن اور حرہ برابر ہے کہ ان کا خاون غلام ہو یا آزاد ہو اور دلیل یہی ہے بھئی یہ جو ابھی ذابطہ بیان ہوا ذابطہ کیا بیان ہوا تھا اگر نفی دلیل کے ساتھ ہے تو وہ مصبت کے برابر ہے اور اگر نفی بغیر دلیل کے ہے تو کس کو ترجیح مصبت کو ترجیح مصبت کو ترجیح بھئی دیکھئے ان کے خاون غلام تھے اس پر تو سب کا اتفاق ہے جن روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جس وقت ان کو آزادی ملے اس وقت ان کے خاون غلام ہی تھے ان کے خاون کیا تھے غلام ہی تھے تو یہ روایت نافی ہوئی یہ روایت کیا ہوئی نافی ہوئی اور جن روایات میں آیا کہ ان کے خاون آزاد ہو چکے تھے وہ روایات مصبت ہوئی کیونکہ اس میں ایک نئی چیز کا اس بات ہے بھئی آزادی کا غلامی پر تو متفق ہے کہ پہلے تھے ہی غلام تو جن میں آیا کہ آزاد تھے جب اس وقت وہ آزاد ہو چکے تھے اس میں ایک نئی پیش آنے والی چیز کا اس بات ہے تو یہ دلیل کون سی ہوئی مصبت اور جس میں کہا گیا کہ اس وقت بھی وہ غلام تھے وہ ہوئی نافی نافی اور یہ نفی یہ نفی اس نفی کی جنس میں سے ہے جس کی بنیاد دلیل پر نہ ہو کس جنس میں سے ہے جنہوں نے کہا وہ آزاد ہو چکے تھے یقیناً ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی جب ہی انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ آزادی ایک نئی چیز تھے غلامی میں تو اتفاق تھا کہ پہلے تھے وہ غلام لیکن بعد میں وہ کیا ہیں یہ ایک نئی چیز کا جب اس بات آیا روایت کے اندر معلوم ہوا اس روایت کرنے والے کے پاس کوئی دلیل ہے جب ہی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد تھے اس وقت اور جو نفی کر رہے ہیں معلوم ہوا انہوں نے ظاہر حال کو دلیل بنایا کہ پہلے تو یہ کیا تھے غلام تھے اب بھی کیا ہوں گے غلام ہی ہوں گے اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ غلام تھے کیونکہ یہاں یہ نفی اس نفی کی جنس میں سے ہے جس کی بنیاد دلیل پر نہیں بھئی غلام کو غلام اور آزاد آدمی میں دیکھنے سے کوئی فرق پتا چلتا ہے غلام کے کوئی سینگ وغیرہ تو نہیں ہوتے سر پر کوئی ایسی علامت ہوتی تو آپ کے پاس دلیل ہوتی جن روایتوں میں ان کی آزادی کی نفی آئی معلوم ہوا اس نفی کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں کیونکہ کوئی علامت وغیرہ نہیں ہوتی جس سے پتا چلے بھئی معلوم ہوا انہوں نے دلیل صرف کس چیز کو بنایا ہے استثابہ حال کو کہ پہلے وہ غلام تھے تو اب بھی یقیناً کیا ہوں گے غلام ہوں گے اور جنہوں نے آزادی کو ثابت کی آزادی کو بیان کیا معلوم ہوا ان کے پاس کوئی دلیل موجود تو لہذا ترجیح کس کو ہوگی مصبت کو ترجیح ہوگی چنانچہ ہم نے بھی انہی روایتوں کو ترجیح دی جن کے اندر کیا آیا ہے ان کے خواہن آزاد تھے چنانچہ ہمارے نزدیک عورت کو جب باندی کو آزادی ملے تو چاہے خواہن آزاد ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو اختیار ملے گا صورت سمجھ میں آگئی معلوم ہوا مصبت کون سی دلیل بھئی جس میں کس چیز کا اثبات ہے آزادی کا آزادی کا اثبات ہے فَالْحُرِّيَّةُ وَإِنْكَانَتْ اَفْلِيَّةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ جی یہ کہ اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ کہ آپ نے جن میں آزادی کا ذکر آیا اس کو بنایا مصبت کیا بنایا مصبت اور جس میں غلامی کا ذکر آیا اس کو آپ نے کیا بنایا نافی حالانکہ ہونا کیا چاہیے جس میں آزادی کا ذکر ہے اس کو نافی ہونا چاہیے اور جس میں غلامی کا ذکر ہے اس میں مصبت اس کو مصبت ہونا چاہیے کیوں کیونکہ دارالإسلام میں اصل آزادی ہے دارالإسلام میں اصل کیا ہے آزادی اور غلامی اس پر پیش آتی ہے بھئی عمرِ عارض ہے وہ بھئی دارالإسلام میں اصل کیا ہے آزادی اور غلامی اس پر پیش تو جن میں غلامی کا ذکر ہے اس میں اس بات ہے ایک عمر زائد کا تو وہ مصبت ہونی چاہیے اور یہ جس میں آزادی کا ذکر ہے اس کو کیا ہونا چاہیے نافی حالانکہ آپ نے عکس کیا جن میں آزادی ہے ان کو آپ نے مصبت قرار دیا اور جس میں غلامی کا ذکر ہے اس کو آپ نے نافی قرار دیا اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے کہ بھئی ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ دارالاسلام میں اصل آزادی ہے اور غلامی عارض ہے لیکن یہاں پر جس میں آزادی ہے اس کو مصبت بنائیں گے اس لیے کیونکہ اس میں تو سب کا اتفاق ہے وہ پہلے کیا تھے وہ پہلے غلام تھے تو آگے روایتوں میں بعض میں آرہا ہے وہ غلام تھے بعضوں میں آرہا ہے کہ وہ آزاد تھے تو پہلے غلام ہونا تو ان کا بالاتفاق ہے یہ آگے جو آزادی آئی یہ ایک عمر زائد ہے عمر عارض ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنایا مصبت بنایا بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَالْحُرِّيَّةُ وَإِنْكَانَتْ اَصْلِيَّةً فِي دَارِ الْإِسْلَامِ کے اندر جو پیش آئی تو قَانَ خَبَرُ الْعُبُودِيَّةِ نَافِيَن لِلْحُرِّيَّةِ عارضتی تو غلام ہونے کی خبر جو ہے وہ نفی کرنے والی ہے اس حریت کی جو پیش آئی تو جس میں غلامی کا ذکر وہ ہوئی نافی اور جس میں حریت کا ذکر وہ ہے مضبط بھئی وَمُبُقِسْتُ تو یہ قَانَ خَبَرُ الْعُبُودِيَّةِ نَافِيَن لِلْحُرِّيَّةِ العارضتی تو وہ خبر جو غلامی کی خبر غلام ہونے کی خبر جو ہے وہ نفی کرنے والی ہے حریتِ عارضہ کی وَمُبْقِيَن لَهُ عَلَى عَفْلِهِ اور یہ غلام ہونے کی خبر جو ہے یہ باقی رکھنے والی ہے اس شخص کو اس کی اصل پر کہ پہلے غلام تھا اب بھی کیا ہے غلام تو یہ اس لیے یہ نافی ہوئی بھئی وَخَبَرُ الْحُرِّيَّةِ مُصْبِطًا لِلْعَمْرِ الْعَارضیِيِّ اور خبرِ حُرِّيَّةِ جو ہے وہ مصبت ہوئی کس کی وجہ سے اس عمرِ عارضی کی وجہ سے فَخَبَرُ الْنَافِيِّ نفی کی خبر وَهُوَ مَا رُوِيَّةِ جو روایت کیا گیا ہے کہ انہا اعتقت وزوجہا عبدن کہ ان کو آزاد کیا گیا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کیا گیا وَزَوْ جُهَا عَبْدٌ اس حال میں کہ ان کے خامند غلام تھے مِمَّا لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِظَاهِرِ الْحَالِ یہ نفی کی جو خبر ہے اس نفی کی جنس میں سے ہے جس کو نہیں جانا جاتا مگر کس کے ذریعے ظاہر ہے حال کے ذریعے وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فِي الْعَصْلِ اور وہ یہ کہ وہ اصل میں غلام تھے فَظَاهِرُ أَنَّهُ بَقِيَ كَذَالِكُ تو ظاہر یہی ہے کہ وہ اسی طرح باقی ہوں گے یہ ظاہر حال کو دلیل بنایا نا اس میں وَلَيْسَتْ لِلْعَبْدِ عَلَامَتٌ وَدَلِيلٌ يُعْرَفُ بِهَا اور نہیں ہوتی غلام کی کوئی ایسی علامت اور دلیل جس کے ذریعے اس کو جانا جائے وَيُمَيَّذُ عَنِ الْحُرِّ اور وہ ممتاز ہو جائے آزاد سے فَلَمْ يُعَارِزِ الْإِثْبَاتَ پس یہ نفی معارض نہیں ہوگی اس بات کے کیونکہ یہ بغیر دلیل کے ہے اور اس بات کس کے ساتھ ہے دلیل کے ساتھ ہے وَهُوَ مَا رُوِيَا أَنَّهَا وَهُوَ مَا رُوِيَا أَنَّهَا اُعْتِقَتْ وَوْزَوْجُهَا حُرٌ پس یہ نفی معارض نہیں ہوگی اس بات کے یہ نفی کونسی نفی وَهُوَ وَو جو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّهَا أَعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا پھر ان کے وہ آزاد کی گئیں اس حال میں کہ ان کے خوان اچھا اس بات کی بات ہے تو یہ جو نفی آئی یہ آزاد کی گئیں اوپر بھئی نفی آئی تھی کہ وہ آزاد کی گئیں اور ان کے خوان غلام تھے تو یہ نفی معارض نہیں ہوگی اس بات کے بھئی وَهُوَ اور وہ جو مَا رُوِيَا 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 کیا گیا کہ اَنَّهَا أَعْتِقَتْ کی آزاد کی گئیں وَزَوْجُهَا حُرٌ اس حال میں کہ ان کے خوان آزاد تھے لِأَنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِالْحُرِّيَّةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَيْهَا بِالْإِخْبَارِ وَالْسِّمَاعِ اس لیے کیونکہ جس نے خبر دی ہے آزاد ہونے کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واقف ہوا ہے اس آزادی پر بِالإخْبَارِ خَبَر کے ذریعے وَالسِّمَاعِ اور سِمَاع کے ذریعے جب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد تھے فَقَانَ عِلْمُهُ مُسْتِنِدًا الَا دَلِيلٍ پس اس کا علم جو ہے وہ اس کا اعتماد ہوا کس پر؟ دلیل پر فَأَصْحَابُنَا هَاهُنَا عَمَلُوا بِالْمُسْبِتِ پس ہمارے فقہانے یہاں پر عمل کیا ہے مُسْبِت پر وَأَصْبَتُ الْخِيَارَ لَحَا اور اس کے لئے خیار کو سب اچھرک کیا ہے یعنی وہ باندی جس کا خاون کیا ہو آزاد تھا اور پھر اس باندی کو بھی آزاد کیا گیا تو اس کے لئے ہمارے فقہانے کہ خاون چاہے آزاد ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس باندی کو خیار ہوگا تو وَأَصْبَتُ الْخِيَارَ لَحَا اور انہوں نے خیار کو ثابت کیا ہے معتقہ کے لئے حین قون زوجہ حرن جس وقت کہ ان کا خامن آزاد ہو آزاد ہو وفی حدیث محمونت رضی اللہ تعالی عنہ حضر محمونت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مِثَالٌ لِقَوْنِ النَّفِيِ مِن جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ یہ مِثَال ہے لِقَوْنِ النَّفِيِ نَفِيقَا مِن جِنْسِ مَا اس نفی کی جنس میں سے ہونا یُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ جس کو اس کے دلیل کے دے جانا گیا ہے تو وفی حدیث محمونت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں مِثَالٌ لِقَوْنِ النَّفِي مِن جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ یہ مِثَال ہے نفی کے اس نفی کی جنس میں سے ہونے کی جس کو اس کی دلیل کے دے جانا گیا ہو وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَىٰتُ وَالسَّلَامُ کَانَ مُحْرِمًا وَتَزَوَّجَ مَمُونَتَ رضی اللہ تعالی عنہ بنفسی اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام محرن تھے حالت احرام میں تھے احرام جانتے یا نہیں جانتے بھئی احرام وہ جو دو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کا نام نہیں ہے احرام دراصل اس حالت کا نام ہے جس میں انسان پر بہت سی پابندیاں شرعاً لاغو ہو جاتی ہیں وہ خوشبو نہیں لگا سکتا وہ بال نہیں کار سکتا ناخن نہیں کار سکتا اور اسی طرح خوشبو سابند کو استعمال نہیں کر سکتا بیوی کے قریب نہیں جا سکتا یہ ہے وہ احرام کی حالت بھئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا نکاح فرمایا اب بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام حالت احرام میں تھے اور جب نکاح فرمایا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے احرام اتار دیا تھا اس وقت بھئی آپ حالت احرام میں نہیں تھے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ دو روایتیں آئیں بھئی اور چنانچہ ہم نے اس روایت پر عمل کیا جس میں ذکر آیا کہ حضور علیہ السلام حالت احرام میں تھے چنانچہ ہمارے نزدیک حالت احرام میں بھی نکاح جائز ہے کیونکہ نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام ہے بھئی صحبت کی بات نہیں ہو رہی صرف کس کی بات ہو رہی ہے نکاح کی یعنی ہی نیجاب و قبول کی تو ہمارے نزدیک حالت احرام میں بھی نکاح جائز ہے بھئی کیونکہ وہ صرف ایجاب و قبول کا نام ہے اور جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک بھئی انہوں نے ان روایات کو لیا جن میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت احرام اتار دیا تھا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح جائز نہیں بھئی حضور علیہ السلام نے بھی جو نکاح فرمایا تھا وہ اس وقت احرام کی حالت میں نہیں تھے ہم کہتے ہیں نہیں اس وقت احرام کی حالت میں تھے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ احرام میں بھی نکاح جائز ہے یہ کہ حضور علیہ السلام جو تھے وہ حالت احرام میں تھے پس نکاح فرمایا آپ نے لیکن اس میں اختلاف کیا ہے اس میں اختلاف کیا ہے روایت کرنے والوں نے کہ کیا وہ باقی تھے احرام پر حینا نکاح نکاح کے وقت ام نقضہو یا اس کو اتار دیا تھا نقض کا معنی ہے توڑنا نقضہو اس کو توڑ دیا تھا یعنی احرام کو اتار دیا تھا یعنی اس کو ختم کر دیا تھا فقیلہ بس کہا گیا ہے کہ انہو نقضہو کہ حضور علیہ السلام نے احرام کو اتار دیا تھا ثم تزوج پھر نکاح کیا وبہی اخد شافعی رحم اللہ اور اسی کو لیا ہے امام شافعی رحم اللہ نے حیث لا یحل حیث لا یحل نکاح فی الاحرام اس حیثیت سے کہ نکاح حلال نہیں ہوگا احرام میں کمالا یحل الوتی بالاتفاق جیسے کہ وطی حلال نہیں ہے بالاتفاق تو وہ فرماتے ہیں نکاح بھی اسی طرح حلال نہیں ہے وقیلہ اور کہا گیا ہے کان باقیاں علا علا الاحرامی کہ حضور علیہ السلام باقی تھے اپنے احرام پر حیناً نکاح نکاح کے وقت وبہی اخذ ابو حنیفہ رحم اللہ اور اسی کو لیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ نے حیث لا یحل النکاح للمحرمی اس حیثیت سے کہ نکاح حلال ہے محرم کے لئے وَإِنْ حَرُمَ الْوَطِيُّ اَغَرْچَهَ وَطِي حَرَام نکاح حلال ہے اگرچہ وطی حرام ہے فَالْإِحْرَامُ وَإِنْ كَانَ عَارِزًا فِي بَنِي آدَمَا پس احرام اگرچہ وہ عارض ہے کس میں بنی آدم یعنی انسان میں وَالْحِلُّ اَصْلًا اور آخِلت خل جو ہے وہ اصل ہے لیکن نہ ہو بھئی انسان میں اصل کیا ہے احرام یا حلت بھئی حلت اصل ہے احرام اس پر ایک نئی حالت پیش آتی ہے عارض ہوتی ہے لیکن یہاں پر حلت کو ہم عمرِ عارض قرار دیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام اس سے پہلے حالت احرام میں تھے یہ تو بل اتفاق ہے یہ تو بل اتفاق ہے کہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام حالت احرام میں تھے نکاح کے وقت بھی حالت احرام میں تھے یا حلال ہو چکے تھے دو روایتیں آئیں تو جن روایات میں آیا وہ احرام ہی میں تھے یہ ہوئی نافی اور جن میں آیا کہ وہ حلال ہو چکے تھے تو حلال ہونا ایک عمر زائد ہوا یہ کیا ہوئی مصبت ہوئی بھئی تو کہتے ہیں احرام اگرچہ عارض ہے پیش آنے والی چیز ہے بنی آدم کے اندر وَالْحِلُّ اَصْلًا اور حلت اصل ہے لَكِنَّهُ لَمَّتْ تَفَقَتِ الرُّوَاتُ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَلْحِلِّ تَارِ عَلَيْهِ تو احرام کی جو خبر ہے وہ نافی وہ نفی کرنے والی ہوئی لَلْحِلِّ تَارِ عَلَيْهِ اس حلت پر جو اس احرام پر تاری ہوئی تھی جو اس احرام پر تاری ہوئی تھی تو خبر احرام کیا ہوئی نافی اور حلت جو اس پر تاری ہوئی وہ کیا ہے مصبت تو کہتے ہیں وَخَبَرُ الْحِلِّ مُثْبِتًا لِلْأَمْرِ الْعَارِزِي اور حلال ہونے والی خبر جو ہے وہ مصبت ہے وہ ثابت کرنے والی ہے اس امرِ عارضی کو فَخَبَرُ النَّفِي تو یہاں خبرِ نفی کونسی مثال بیان ہو رہی ہے کہ نفی بھی کس نفی کی جنس میں سے ہو جس کو کس کے دیر جانا کیا ہو دلیف کے دیر یہی اب آگے بیان کریں گے فَخَبَرُ النَّفِي فِي بَابِ حَدِيثِ مَمُونَتَ بس نفی کی جو خبر ہے حضر محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے باب میں وَهُوَ مَارُوِيَ اور جو روایت کیا گیا ہے کہ انہو علیہ الصلاة والسلام تضوہ جہا کہ حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا وَهُوَ مُحْرِمٌ اس حال میں کہ وہ محرم تھے تو یہ نفی کی خبر ہے کونسی خبر ہے؟ نفی مِمَّا یہ نفی کی خبر اُس نفی کی جنس میں سے ہے یعرق بھی دلیل ہی جس کو کس کے جانت جاتا ہے؟ دلیل کے ذریعے اس کا پتہ دلیل ہی سے چل سکتا ہے ویسے نہیں کہ حضور علیہ السلام کس حالت میں تھے؟ احرام کے حالت میں اس کا پتہ دلیل سے چلا ہوگا اس کو روایت کرنے والے کے پاس دلیل ہوگی جب ہی وہ کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام سے حالت احرام میں تھے کیا دلیل ہوگی؟ کہ حضور علیہ السلام نے سلوے کپڑے نہیں پینے ہوں گے وہ دو کپڑے باندھے ہوں گے اور اسی طرح ناخن وغیرہ نہیں کٹھوارے وغیرہ یہ علامتیں ہیں بھئی بچھلے مسئلے میں تو جہاں آیا تھا ان کے خوابن غلام ہی تھے وہ نافی تھی لیکن وہاں کوئی دلیل نہیں کہ ان کے غلام پر کوئی علامت نہیں ہوتی اور یہاں پر یہاں پر علامت ہے دلیل ہوتی ہے تو یہ نافی اس نافی کی جنس میں سے ہے جس کو دلیل سے جانا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا مما یعرفو بی دلیل ہی ہے نافی اس نافی کی جنس میں سے ہے جس کو دلیل سے جانا جاتا ہے وہ ہوا حیعت المحریمی اور وہ محرم کی حالت ہے من لبس غیر المقیطی یعنی کہ غیر سلے ہوئے کپڑے پہنا وَعَدَمِ تَقَلُّمِ الْأَوَاخِيرِ اور ناخنوں کا نکٹوانا وَعَدَمِ حَلْقِ الشَّعْرِ اور بالوں کا نکٹوانا حلق نکروانا فَهَذَا عِلْمٌ مُسْتَنَدٌ إِلَى دَلِيلٍ پس ایسا علم ہے جس کا اعتماد کس پر ہے دلیل پر ہے فَعَارَزَ الْإِثْبَاتَ تو یہ نفی بھی کس کے ساتھ ہوئی دلیل کے ساتھ تو یہ معارض ہوئی اس بات کے وَهُوَا اور وہ اس بات کی کونسے روایت ہے کہتے ہیں وَهُوَا مَارُوِیَا وہ جو روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَزَوَّ جَهَا وَهُوَا حَلَالُ ان کے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا اور اس حال میں کہ وہ حلال تھے تو یہ مصبت ہے یہ بھی دلیل کے ساتھ اور نافی بھی دلیل کے ساتھ تو دونوں متعارض برابر ہوئیں لِعَنَّ مَنْ أَخْبَرَ بِحَادَ اسی کیونکہ جس نے یہ خبر دی ہے لَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ رَعَىٰ عَلَيْهِ لِبَاسَ الْمُحَلِّلِينَ وَزِيَّهُمْ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے دیکھا ہوگا حضور علیہ السلام پر حلال لوگوں کا لباس اور ان کی حالت حلال لوگوں جیسی حالت اور ان جیسا لباس دیکھا ہوگا حضور علیہ السلام نے سیلے ہوئے کپڑے پہنے ہوں گے جب ہی وہ کیا کر رہا ہے خبر دے رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے احرام کو اتار دیا تھا فَلَمَّا تَعَارَضَ الْخَبَرَانِ عَلَى السَّوَائِ پس جب متعارض ہوئیں دو خبریں برابری کے طریقے پر احتیجہ الى ترجیح احد ہیما تو احتیاج ہوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی بحال راوی کس کے ذریعے راوی کے حال کے ذریعے وَجُعِ لَا رِوَایَتُ بَنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما اولا مطن میں آرہا گے اولا من روایت یزید ابن الافم اور قرار دیا گیا حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت کو اولا حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے روایت کو اولا قرار دیا گیا من روایت یزید ابن الافم یزید ابن الافم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مقابلے میں حضر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کونسی ہے درمیان میں ذکر کیا وَهُوَ انَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام تَزَوَّجَهَا وہ ہوا محرم ان کے حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا اور وہ حالت احرام میں تھے تو یہ نافی ہے لیکن اس کو ترجیح دی گئی کی روایت کے مقابلے میں یزید ابن الاصم کے روایت کے مقابلے میں اور ان کی کیا روایت ہے وہ ہوا انہو علیہ السلام تزوجہا وہ ہوا حلال حضور علیہ السلام نے محمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ وہ حلال تھے بھئی حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ کے روایت کو ترجیح دی گئی اس کو اعلیٰ قرار دیا گیا لئنہو لا یعدلہو فی الظبط والعتقان اس لئے کیونکہ یزید ابن اصم وہ برابر نہیں ہے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ کے ضبط اورعتقان میں تو اب ترجیح دیکھا کس کے ذریعے دی حال راوی کے ذریعے حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ اگرچہ نافی ہے لیکن ان کو حال راوی کی وجہ سے ترجیح دی گئی کیونکہ حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ وہ ضبط اورعتقان میں بڑھ کر ہیں یزید ابن اصم سے فصار قبر نفیہ اللہ عنہ معمولاً بی حاضی الوطیرتی پس ہو گئی نفی کی خبر یہاں پر معمول یعنی اس پر عمل کیا گیا بی حاضی الوطیرتی اس طریقے پر بھئی تو نفی کی خبر پر عمل کیا گیا یہاں پر اس طریقے پر وطہارت المائی وطہارت المائی وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیلہی اور پانی کی طہارت پانی کا پاک ہونا وحل الطعام اور طعام کا حلال ہونا من جنس ما یعرف بدلیلہی یہ اس نفی کی جنس میں سے ہے یعرف بدلیلہی جس کو کس کے ذریعے جانا گیا ہے دلیل کے ذریعے جانا گیا ہے بھئی دلیل کے ذریعے بھئی دیکھئے پہلی مثال آئی تھی اس نفی کی جس کو دلیل کے ذریعے نہیں جانا گیا دوسری مثال آئی تھی فی حدیث میمونت رضی اللہ عنہ اس نفی کی مثال جس کو کس کے ذریعے جانا گیا ہے دلیل کے ذریعے آگے یہ تیسری مثال ہے اور یہاں ماتن کیا فرما رہے ہیں من جنس ما یعرف ہو تو آگے شارح آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں ماتن سے تسامح ہوا ہے یہ اس نفی کی جنس میں سے ہے جو مشتبہ الحال ہو بھئی کیا ہو ہاں کیونکہ تیسری قسم کی مثال ہے نہ کہ یہ پہلی قسم کی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ پہلے ایک مثال گزر گئی جس میں نفی دلیل کے ساتھ تھی تو اب یہ نفی وہ ہے جو مشتبہ الحال ہو تو کہتے ہیں مثال لکونی راوی ممات مدعلا دلیل المعرفت یہ مثال ہے راوی کے دلیل معرفت پر اعتماد کرنے کی یعنی وہ نفی جس میں راوی نے کس پر اعتماد کیا ہو دلیل معرفت پر بھئی یعنی بھئی نفی تو مشتبہ الحال تھی پھر کیا دیکھا جائے گا اس میں کہ راوی نے دلیل پر اعتماد کیا ہے یا اعتماد نہیں کیا وَفِلْعِبَارَتِ مُسَامَحَتٌ اور عبارت کے اندر مُسَامَحَت ہے وَالْأَوْلَى اور عبارت کے اندر کیا ہے مُسَامَحَت ہے بھئی یعنی سُسپی ہے بھئی مُسَنِّف سے کیا ہو گئی سُسپی ہو گئی بھئی کتاہی ہو گئی وَالْأَوْلَى اور عَوْلَى یہ ہے اَنْ يَقُولَكِ یوں کہتے وَطَحَارَتُ الْمَائِ وَحِلُّ الْطَعَامِ مِن جِنسِ مَا تَشْتَبِهُ حَالُهُ اس نفی کی جنس میں سے ہے جس حال مشتبہ ہے لیکن اِذَا عُرِفَ اَنَّ الْرَابِي اعتمَدَا دَلِيلَ الْمَعْرِفَتِ لیکن جب یہ جانا گیا کہ راوی نے اعتماد کیا ہے کس پر راوی نے کس پر اعتماد کیا ہے دلیلِ معرفت پر جب اعتماد کیا تو نفی کس کے ساتھ ہوئی دلیل کے ساتھ تو نفی اسی نفی کی جنس میں سے ہو گئی جس میں جس کو کس کے لئے جانا گیا ہے دلیل اس وجہ سے ماتن نے اس طرح کی عبارت ذکر کر دی بھئی بات سمجھ میں آگئی يَقُونُ مِن جِنسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ تو یہ نفی بھی اس نفی کی جنس میں سے ہوئی جس کو دلیل کے ذریعے جانا گیا ہے تو یہ بھی دلیل کے ساتھ ہوئی اس میں ماتن یہ عبارت لائے مطلب میں وَبَيَانُهُ بَيَانِ اس کا یہ ہے كَأَنَّ الْأَفْتَفِ الْمَا اِتْطَحَارَتُ کہ اصل پانی کے اندر تحارت ہے وَفِي تَعَامِ الْحِلُّ اور طعام میں حلال ہونا ہے فَإِذَا تَعَارَضَ مُخْبِرَانِ فِيهِ پس جب متعارض ہوئے اس میں دو خبر دینے والے فَيَقُولُ وَحَدُهُمَا پس ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے اِنَّهُ نَجِسٌ اَوْ حَرَامٌ یہ کیا ہے نجس ہے اور نجس ہے یا حرام ہے نجس نجاست کو کہتے ہیں اور نجس یہ یوں کہیں نجس ناپاکی کو کہتے ہیں اور نجس ناپاک کو کہتے ہیں تو پانی ناپاک ہے یا ناپاکی ہے ناپاک ہے تو نجس ہا کہنیں گے فَيَقُولُ وَحَدُهُمَا پس ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ اَنَّهُ نَجِسٌ کہ وہ پانی ناپاک ہے اَوْ حَرَامٌ اس کا تعلق و تَعَام سے ہے کہتا ہے یا وہ کھانا حرام ہے فَلَا شَكَعَنَّهُ خَبَرٌ مُصْبِطٌ لِلْأَمْرِ الْعَارِضِي یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خبر جو ہے ثابت کرنے والی ہے کس کو ایک عمرے بھئے پانی میں تو اصل ہے پاک ہونا جو کہہ رہا ہے کہ پانی نجس ہو چکا وہ کس چیز وہ ایک عمرے زائد کو ثابت کر رہا ہے اور کھانے میں ہے اصل طعام کے اندر اصل ہے خلال ہونا جو اس کے حرام ہونے کی خبر دے رہا ہے یہ ایک عمرے زائد کو ثابت کر رہا ہے تو فَلَا شَكَعَنَّهُ خَبَرٌ مُصْبِطٌ لِلْأَمْرِ الْعَارِضِي پس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسی خبر ہے جو ثابت کرنے والی ہے عمرے عارضی کو مَا أَخْبَرَ بِهِ قَائِلُهُ خبر نہیں دی اس کی کہنے والے نے مگر دلیل کے ساتھ کی وہ یقیناً اس کے پاس کیا موجود ہوگی دلیل موجود ہوگی جب ہی وہ ایک عمرے عارضی کو ثابت کر رہا ہے سُمَّ جَا آآخَرُ پھر دوسرا شخص آیا یَقُولُ کہتا ہے کہ اِنَّهُ تَاهِرٌ اَوْ حَلَالٌ یہ پانی کیا ہے بات ہے اَوْ حَلَالٌ یہ یہ طعام کیا ہے حلال ہے فَلَا بُدَّمِنْ اَنْ يُتَفَحْحَسَ مِنْ حَالِهِ پہ ضروری ہوا کہ تحقیق کی جائے اس کے حال کے بارے میں بھئی دوسرے نے آ کر کیا کہا پانی پاک ہے یا کیا کہا وہ طعام حلال ہے تو یہاں دونوں احتمال ہیں بھئی کیونکہ یہ نفی کر رہا ہے اور نفی کس نفی کی جنس میں سے ہے مجتبیح الحال ہے پانی میں اصل ہونا پاک ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہ کیا کہہ رہا ہو یہ پانی پاک ہے یا ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہے پاک کیونکہ یہ خود بھر کر لیا تھا چشمے سے اور اس نے ساخ برطن میں رکھا ہے اور اس وقت سے خود نگرانی کر رہا ہے اس میں کوئی نجاست نہیں ملی بھئی تو یہ نفی کس نفی کی جنس میں سے ہے جو مجتبیح الحال ہے فَلَا بُدَّمِنْ اَنْ يُتَفَحْحَسَ مِنْ حَالِهِ پَ ضروری ہوا کہ اس راوی کے حال کے بارے میں غور کیا جائے تحقیق کی جائے فَإِنْ قَانَ خَبَرُهُ بِمُجَرَّدِ أَنَّ الْأَفْلَ فِيهِ تَحَارَتُ پس اگر اس کی خبر محض اس وجہ سے ہے کہ اصل پانی کے اندر تحارت ہے عَوِلْ خِلُّ یا کھانے میں طعام میں اصل کیا ہے خلت ہے لَمْ يُقْبَلْ خَبَرُهُ تو اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا لَأَنَّهُ نَفْيٌ بِلَا دَلِيلٍ کیونکہ یہ نفی ہوئی بلا دلیل کے کیونکہ یہ صرف اصل کے اعتبار سے کہہ رہا ہے فَإِنْ اَحْفَحِينَ اِذِنْ قَانَ خَبَرُنْ نَجَاسَتِ وَالْخُرْمَتِ أَوْلَى تو اس صورت میں نجاست اور خرمت کی خبر اولا ہوگی کیونکہ وہ مصبت ہے اور مصبت دلیل کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ نفی تھی نفی بغیر دلیل کے تھی لَأَنَّهُ مُصْبِتٌ نَجَاسَتْ وَالْخُرْمَتِ کی خبر اولا ہوگی لَأَنَّهُ مُصْبِتٌ کیونکہ وہ مصبت ہے وَإِنْ قَانَ خَبَرُهُ بِدَلِيلِ اور اگر اس نافی کی خبر کس کے ساتھ ہوئی دلیل کے ساتھ ہوئی وہ وہ یہ کہ اَنَّهُ اَخَذَهُ مِنَ الْعَيْنِ الْجَارِيَةِ کہ اس نے اس پانی کو لیا ہے کس سے جاری جشمے سے اَبِالْحَوْزَ الْعَشْرَ فِي الْعَشْرِ یا دَحْ دَرْدَحْ خَوْزِ یعنی ایسا خوز جو دس زرہ چوڑائی ہے اور دس زرہ ہی لمبائی ہے اس میں سے اس نے لیا ہے وَجَعَلَهُ بِنَفْسِهِ فِي الْعِنَاءِ الطَّاحِرِ الْجَدِیْدِ اَبِالْغَسِيلِ اور اس نے خود اس کو ڈالا ہے کس میں پاک برطن میں فِي الْعِنَاءِ الطَّاحِرِ الْجَدِیْدِ اَبِالْغَسِيلِ نئے پاک برطن میں یا دھولے ہوئے پاک برطن میں بِحَيْثُ لَاِيَ شُكُّ فِي تَحَارَتِهِ اس حیثی سے کہ اس کو شک نہیں ہے اس کے پاک ہونے میں اس کے بعد دلیل موجود ہے وَلَمْ يُفَارِقُوا مُنْزُ مُنْزُ الْقَلْمَاءِ الْقَلْمَاءَ فِيهِ اور وہ اس سے جدہ بھی نہیں ہوا وَمُنْزُ الْقَلْمَاءَ فِي جب سے اس نے اس میں پانی ڈالا ہے حَتْا يُتَوَحَمَ یہاں تک کہ یہ وہم کیا جائے کہ اَنَّهُ الْقَاءَ فِيهِ النَّجَاسَتَ اَحَدُن کہ کس نے اس میں نجاست ڈالی ہوگی اس وقت سے یہ اسی کے پاس کھڑا ہے لہٰذا یہ وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کس نے اس میں نجاست ڈالی ہے وہاں نہ ہوتا تو پھر یہ وہم کیا جاتا کہ کس نے اس میں نجاست ڈالی ہے فَحِينَ اِذِن قَانَ حَاظَ النَّفْيُ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ تو اس صورت میں یہ نفی جو ہے اس نفی کی جنس میں سے ہوئی جس کو دلیل کے ذریعے جانا گیا ہے جس کو دلیل کے ذریعے جانا گیا ہے کَنَّ جَاسَتِ وَالْفُرْمَدِ جیسے کہ نجاست اور فُرْمَد جیسے اس کو دلیل کے ذریعے جانا جاتا ہے اس نفی یعنی حلت اور طہارت کو بھی کس کے ذریعے جانا گیا ہے دلیل کے ذریعے فَوَقَعَتْ تَعَارُزُ بَيْنَ الْخَبَرَئِنِ تو تعارض واقع ہوا دو خبروں کے درمیان فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ تو واجب ہوا عمل کس پر اصل پر عمل واجب ہوا وَهُوَ الْحِلُ وَالْطَحَارَتُ اور اصل تو کیا ہے حلال ہونا اور پاک ہونا پھر اس پر عمل کیا جائے گا کیونکہ دونوں خبریں برابر درجے کے ہوئیں تو دونوں ساقب ہوئیں وَقَدْ بَالَغَنَا فِي تَحْقِيقِ الْأَمْثِلَةِ حِينَئِذٍ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ اور ہم نے تحقیق مبالغہ کیا ان مثالوں کی تحقیق کے اندر اس وقت بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ اس طور پر کہ اس میں کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے پوری تفصیل ہم نے بیان کر دی ثُمَّ يَقُولُ الْمُسَنِّفُ پھر مُسَنِّف رحم اللہ فرماتے ہیں وَتَرْجِحُ اللَّا يَقَعُ بِفَضْدِ عَدَدِ الرُّوَاتِ اور ترجیح وہ واقع نہیں ہوگی رابیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے سے رابیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے خبر کو ترجیح نہیں دی جائے گی ایک خبر کے روایت کرنے والے دو ہیں دوسری کے روایت کرنے والے تین یا چار ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی جبکہ دونوں خبر آحاد ہوں تو کہتے ہیں وَتَرْجِحُ اللَّا يَقَعُ بِفَضْلِ عَدَدِ الرُّوَاتِ ترجیح واقع نہیں ہوگی رابیوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وَبِذُكُورَتِ وَالْأُنُوسَتِ اور مذکر اور موانس ہونے کی وجہ سے ایک خبر کس کی ہے مرد کی ہے اور ایک خبر کس کی ہے عورت کی ہے تو مرد کی خبر کو ترجیح دی جائے ایسا نہیں ہوگا بھئی تو مذکر اور موانس ہونے کی وجہ سے بھی ترجیح نہیں ہوگی وَالْحُرِّيَّتِ اور آزادی کی وجہ سے بھی ترجیح نہیں ہوگی ایک خبر دینے والا غلام ہے ایک خبر دینے والا آزاد ہے تو یہ نہیں کہ آزاد کی خبر کو ترجیح ہوگی بھئی ایسا نہیں ہے یعنی یعنی جب دو متعارض خبروں میں سے ایک کے اندر راوی کثیر ہیں اور دوسری میں راوی قلیل ہیں او کان راوی احدیہما مذکرن والآخری موانسن یا ان دو خبروں میں سے ایک کا راوی مذکر ہے مرد ہے اور دوسرا دوسری موانس یعنی عورت ہے او راوی احدیہما خرن والآخری عبدن یا ان دونوں روایتوں میں سے ایک کا راوی جو ہے وہ آزاد ہے اور دوسرا غلام ہے لم يترجح احد الخبرین علی الآخری بی حادی المزیتی تو ترجیح نہیں پائے گی ترجیح نہیں پائے گی دو خبروں میں سے کوئی ایک بھی دوسری پر بی حادی المزیتی اس فضیلت کی وجہ سے اس فضیلت کی وجہ سے ترجیح نہیں پائے گی کہ ایک روایت زیادہ کر رہے ہیں اور ایک روایت کم کر رہے ہیں یا ایک مرد روایت کر رہے ہیں تو دوسری کو عورت یا ایک غلام روایت کر رہے ہیں تو دوسری کو تو اس فضیلت کی وجہ سے ترجیح نہیں پائے گی کوئی روایت دوسری پر لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ الْعَدَالَتُ اس لی کیونکہ معتبر جس کا اعتبار کیا گیا ہے اس باب کے اندر وہ عدالت ہے وَهِيَ اللَّهَ تَقْتَلِفُ بِالْقَسْرَتِ وَالْزُّكُورَتِ وَالْفُرِّيَتِ اور وہ مختلف نہیں ہوتی کسرت کی وجہ سے اور مذکر ہونے کی وجہ سے اور آزاد ہونے کی وجہ سے فَإِنَّ عَائشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا کَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَكْثَرِ الرِّجَالِ فَاسْحَدْ عَائشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت تھیں لیکن کَانَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَكْثَرِ الرِّجَالِ وہ افضل تھیں وہ افضل ہیں افضل مردوں سے وَبِلَالًا کَانَ اَفْضَلَ مِنْ أَكْثَرِ الرِّجَالِ اور بِلَال رضی اللہ تعالی عنہا وہ غلام تھے لیکن کانا افضل من اکثر الحرائری وہ افضل تھے اکثر آزاد سے والجماعت القلیلت العادلت افضل من الكثیرت العاصیت اور تھوڑی سی چھوٹی سی عادل جماعت جو ہے وہ افضل ہے کثیر نافرمان جماعت سے وفی قولی ہی اور مصنف کے قول جو ہے فضل عدد الرواد جو آیا مطن میں بھئی اس کو آہے آپ اعراب حکائی پڑھ لیں یعنی جس طرح مطن میں آیا تھا اسی طرح پڑھ لیں فضلی لام پر کیا پڑھیں کثرا اور چاہے تو اس کو قول کے لئے مقولہ بنائیں اور منصوب پڑھ لیں وفی قولی ہی فضل عدد الرواد اور مصنف کے قول جو ہے فضل عدد الرواد جو آیا اس میں اشارت اشارہ ہے اِلَا أَنَّ عَدَدًا لَا يَتَرَجَّهُ عَلَى عَدَدٍ کہ ایک عدد ترجیح نہیں پاتا دوسرے عدد پر بعد انکان فی درجت الاحادی بعد اس کے جب وہ کس میں سے ہوں درجہ ہے جب وہ دونوں آحاد میں سے ہیں تو پھر کوئی ایک عدد دوسرے پر ترجیح نہیں پائے گا وَأَمَّا اِنْكَانَ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا اِنْكَانَ فِي جَانِبٍ وَاحِدٌ وَفِي جَانِبٍ نِسْنَانِ اگر ایک طرف روایت کرنے والا ایک ہے اور دوسری طرف روایت کرنے والے دو ہیں تو پھر يَتَرَجَّهُ خَبْرُ اسْنَئِنِ عَلَى خَبْرِ الْوَاحِدِ تو دو کی خبر وہ ترجیح پا جائے گی ایک کی خبر پر وَقَالَ بَعْدُهُمْ يَتَرَجَّهُ جِحَتَ الْقَسْرَتِ عَلَى جَانِبِ الْقِلَّتِ بعض کہتے ہیں کہ کسرت کی جہات وہ ترجیح پائے گی کس پر قلت کی جانے پر یہ کسرت والی جہت ترجیح پا جائے گی تمہ سکم بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَسَائِلِ الْمَائِ استدلال کرتے ہوئے امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے جو انہوں نے ذکر کیا ہے پانی کے مسائل میں سورہ سمجھ میں آگئے بھئی اس سے استدلال کر دی وَلَكِنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْاستِحْسَانِ لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیا خفی کی وجہ سے مطن میں آگیا نا کہ وَتَرْجِحُ لَا يَقَعُ بِفَضْلِ عَدَدِرْ رُوَاتِ تو ہم نے اس کو اختیار کیا ہے وَإِذَا استحسان جانتے ہوئے یا نہیں بھئی قیاس خفی قیاس جلی ہوتا ہے اور قیاس خفی یہ بھی قیاس ہے لیکن اس کو استحسان کہتے ہیں بھئی کہ قیاس خفی ہے اور اس میں قیاس کو چھوڑ کر لوگوں کے لیے آسان تر حکم جو ہے اس کو اپنایا جاتا ہے کس صورت کو استیار کیا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے اسی لیے اس کو استحسان کہا جاتا ہے استحسان کا معنی ہے پسندیدہ ہونا یہ بھی پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے ہے یہ بھی قیاس تو یہ قیاس خفی ہے وَإِذَا كَانَتْ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَتُن اور اگر دو خبروں میں سے ایک میں زیادتی ہو بھئی دو حدیثی آئیں روایت ایک ہی راوی سے ہیں ایک ہی صحابی کی دو روایتیں ہیں ایک میں ایک دو لفظ زائد ہیں دوسری میں وہ زائد لفظ نہیں ہیں تو پھر کس کو لیا جائے گا کہتے ہیں مصبت لزیادت کو لیا جائے گا جس میں زائد لفظ ہیں اس روایت کو لیا جائے گا جس میں زائد لفظ نہیں ہے اس روایت کو نہیں لیا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ زِيَادَتُن اگر دو خبروں میں سے ایک کے اندر زیادتی ہو یعنی زائد لفظ ہوں فَإِنْكَانَ الرَّابِ وَاحِدًا اگر روایت کرنے والا ایک ہی ہو يُوخَذُ بِالْمُصْبِتِ لِزْزِيَادَتِ تو لیا جائے گا مصبت لزیادت کو لیا جائے گا اس روایت کو جو ثابت کرنے والی ہے زیادتی کو كَمَا فِي الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ فِي الْتَحَالُفِي جیسے کہ وہ خبر جو روایت کی گئی ہے تحالف میں تحالف دونوں کا باہم قسم کھانا وہ ہوا اور وہ روایت ہے وہ جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ انہو اذا اختلف المتبائعان کہ جب اختلاف کر لیں تو بیع کرنے والے یعنی بائے اور مشتری وَسِلْعَةُ قَائِمَةٌ اس حال میں کہ سلعہ یعنی سامان قائم ہو یعنی موجود ہو سامان موجود ہو مراد ہے مبیعہ یعنی مبیعہ موجود ہو ابھی حلاق نہ ہوا ہو تحالفہ وطرادہ تو دونوں قسم اٹھائیں گے وطرادہ اور بے کو فسخ کر دیں گے بے کو کیا کر دیں گے فسخ کر دیں گے ترادل بے کا معنی ہے ان دونوں نے بے کو فسخ کر دیا عربی میں کہتے ہیں ترادل بے تصنیہ کے سیغے کے ساتھ ترادل بے ان دونوں نے بے کو فسخ کر دیا یعنی پھر مشتری نے مبیعہ واپس کر دیا اور بائے نے سمن واپس کر کے دونوں نے بیقو فسخ کر دیا تو جب مبیعہ موجود ہو تو تحالفہ و ترادہ تو دونوں قسم اٹھائیں گے و ترادہ اور بیقو فسخ کر دیں گے و فی روایت اخرى عنہ لم يسکر قوله وصلعت قائمت اور ان سے حضرت الدلہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو دوسری روایت ہے اس میں ان کا قول وصلعت قائمت یہ ذکر نہیں کیا گیا بھئی تو ایک حدیث اس میں وصلعت قائمت کے لفظ ملتے ہیں دوسری حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں اور روایت کرنے والے ہیں اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے بیع کی اجاب و قبول ہو گیا لیکن اجاب و قبول بے کے ہو جانے کے بعد دونوں میں اختلاف آ گیا مشتری کہتا ہے کہ میں نے سو روپے میں آپ سے دو گھڑیاں خریدی تھی فرض کرو جو بھی سورت بنا لیں دو گھڑیاں خریدی ہیں بائے کہتا ہے نہیں ایک گھڑی خریدی ہے سو روپے میں تو مبیع میں اختلاف آیا یا سمن میں اختلاف آیا بائے نے کہا میں نے ایک گھڑی آپ کو پانچ سو میں بیچی ہے مشتری کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے مجھے ایک گھڑی دو سو میں بیچی ہے کس میں اختلاف آیا تھا؟ پہلی سورت اختلاف کس میں تھا؟ مبیع میں دوسری سورت اختلاف کس میں؟ سمن میں یا دونوں میں اختلاف آتا ہے مبیع میں بھی اور سمن میں بھی بائے کہتا ہے میں نے پانچ سو میں دو گھڑیاں آپ کو بیچی مشتری کہتا ہے نہیں آپ نے چار سو میں مجھے تین گھڑیاں بیچی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں چیزوں میں اختلاف آ گیا تو اس سورت میں دونوں کو قسم دی جائے گی اور دونوں کو لٹا دیا جائے گا یعنی بے کو ختم کر دیا جائے گا دونوں کو قسم دے کر بے کو کیا کر دیا جائے گا؟ بے کو ختم کر دیا جائے گا یہ وہ سورت جگہ گواہ کسی کے پاس بھی نہیں بھئی اگر گواہ ہیں پھر تون پر فیصلہ ہوگا سورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ جب دونوں عاقد کرنے والوں میں اختلاف واقع ہو یعنی مبیعے اور سمن کے سلسلے میں ایک کچھ بتلاتا ہے دوسرا کچھ اور سامان یعنی جس وہ مبیعہ قائم ہو موجود ہو حلاق نہ ہوا ہو حلاق نہ ہوا ہو تو تحالفا وترادہ تو دونوں قسم اٹھائیں گے وترادہ اور بے کو ختم کر دیا جائے گا بھئی اور میں نے بتلایا یہ وہ سورت ہے جب دونوں کے پاس بینا نہیں ہے بھئی جبکہ بینا موجود نہ ہو اور دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی گئی اس میں ان کا یہ قول ذکر نہیں کیا گیا وَسْسِلْعَةُ قَائِمَةٌ وَسْسِلْعَةُ کہ سامان اب یعنی مبیعہ موجود ہو اب حلاق نہ ہوا ہو یہ ولی قید وہاں دوسری حدیث میں ذکر نہیں تو ایک میں ایک راوی ایک ہی ہے روایت کرنے والا ایک خبر میں زیادتی ہے دوسری میں زیادتی نہیں ہے تو فَأَخَذْنَا بِالْمُسْبِتِ لِلْزْزَيَادَتِي پس ہم نے لیا اس روایت کو جو ثابت کرنے والی ہے زیادتی کو وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَا يَجْلِتْ تَحَالُفُ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ السِّلْعَةِ کہ تحالف جاری نہیں ہوگا یعنی دونوں کا باہم قسم اٹھانا یہ جاری نہیں ہوگا إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ السِّلْعَةِ مَغَرْ جِسَ وَقَتْ سَامان موجود ہو فَكَانَ حَذْفُ الْقَیْدِ مِنْ بَعْذِ الرُوَاتِ لِقِلَّتِ الزَّبْتِ تو یہ جو قید محضوف ہے یہ بعض رابعیوں کی طرف سے لِقِلَّتِ الزَّبْتِ یہ کس وجہ سے ہے قِلَّتِ الزَّبْتِ کی وجہ سے معلوم ہوا وہ حدیث کو انہوں نے اچھی طرح ضبط نہیں کیا سورت سمجھ میں آگئی تو اس کو ہم اس پر محمول کر لیں گے ہم تو ہمارے نزی قسم اسی سورت میں دی جائے گی دونوں کو جب مبیعہ موجود ہو تو دونوں قسم اٹھا لیں گے یہ مبیعہ مشتری اس بائے کے حوالے کر دے گا اور بائے جو ہیں سمن اس کے حوالے کر دے گا بیہ ختم کر دی جائے گی لیکن اگر مبیعہ ختم ہو چکا ہلاک ہو چکا پھر پھر کس چیز کے واپس کرتے ہیں بھئی کس طرح بیہ کو ختم کیا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی مبیعہ ہے ہی نہیں تو واپس بھی تو کرنا ہے بیہ کو ختم کرنے کے لئے تو کیا ضروری ہے مبیعہ لٹانا مبیعہ ہے ہی نہیں سمجھ میں آیا مبیعہ نہیں ہے تو پھر دونوں کو قسم نہیں دی جائے گی پھر بیہ کے فسق کرنے کی صورت ہی باقی نہ رہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں قسم کیوں اٹھائیں گے بھئی میں نے صورت ذکر کر دی بھئی کہ چاہے اختلاف صرف سمن میں ہو چاہے اختلاف مبیعے میں ہو چاہے اختلاف دونوں چیزوں میں ہو تینوں صورتوں کے اندر دونوں قسم اٹھائیں گے اور بھئی کو فسق کر دیا جائے گا تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ دونوں قسم کیوں اٹھائیں گے کیونکہ قسم اور بیینہ کے بارے میں آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ بیینہ اس بات والے پر آتی ہے جو اس بات کر رہا ہو اس کے ذمہ بیینہ ہوتی ہے اور قسم منکر کے ذمہ ہوتی ہے جو انکار کرنے والا ہو جو دوسرے کے دعوے کا انکار کرنے والا ہو اس پر قسم آیا کرتی ہے تو جواب یہ یہاں دونوں پر قسم اس لئے آئے گی کہ ان دونوں میں سے ہر ایک من وجہ مدعی ہے تو من وجہ منکر ہے بعض اعتبارات سے بائے جو ہے وہ مدعی ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ منکر ہے اسی طرح مشتری جو ہے وہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مدعی ہے دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ منکر تو دونوں میں سے ہر ایک منکر ہوا اور منکر پر کیا آیا کرتی ہے قسم اس وجہ سے دونوں قسم اٹھائیں گے اور بی کو فصف کر دیا جائے گا اب کس طرح دونوں میں سے ہر ایک مدعی ہے اور کس طرح دونوں میں سے ہر ایک منکر ہے اس کو سمجھ لیں بھئی بھئی دیکھئے مثلاً پہلی صورت صرف سمن میں اگر استلاف آیا مشتری مثلاً کہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ ایک کتاب سو روپے میں فروغ کی ہے اور بائے کہتا ہے کہ یہ کتاب میں نے اسے دو سو روپے میں فروغ کی تو استلاف صرف کس میں صرف سمن میں آیا تو یہاں دیکھئے دونوں مدعی بھی ہیں اور دونوں منکر بھی ہیں بائے کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے کتاب دو سو روپے میں خریدی تو وہ عقاد جو دو سو پر ہوا ہو وہ الگ ہو ہو ہے الگ مشتری دوسری طرح سے کہہ رہا ہے کہ یہ عقاد کتنے پر ہوا ہے سوپ تو یہ عقاد ہے الگ بھئی وہ الگ عقاد کا مدعی ہے بائے اور مشتری الگ عقاد کا مدعی ہے بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دونوں میں سے ہر ایک مدعی ہے بائے کہہ رہا ہے کہ عقاد جو ہے وہ اتنے پر ہوا دو سو پر ہوا مشتری کہہ رہا ہے کہ عقاد سو پر ہوا تو دونوں مدعی ہیں بھئی اور دونوں میں سے ہر ایک منکر بھی ہے مشتری بائے کے دعوے کا انکار کر رہا ہے کہ دو سو پر یہ عقاد نہیں ہوا اور بائے مشتری کے عقاد کا انکار کر رہا ہے کہ سو پر یہ عقاد نہیں تو دونوں منکر بھی ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا اس وجہ سے دونوں پر قسم آئے گی تو جیسے اس کے اندر اختلاف تھا سمن کے اندر مبیع میں اختلاف تو بھی اسی طرح ہوگا گویا ہر ایک الگ آقد کا مدعی ہے اور دوسرے کے دعوے کا منکر ہے اور اگر دونوں میں اختلاف وہ سمن میں بھی اور مبیع میں بھی تو اس سورت میں بھی اسی طرح ہوگا سورت سمجھ میں آگے اس وجہ سے دونوں پر قسم آئے گی اور جب راوی مختلف ہو تو ان دو حدیثوں کو دو حدیثوں کی طرح ہی قرار دیا جائے گا اگر راوی ایک ہی تھا ایک حدیث میں کچھ لفظ زائد ہیں تو اس کو ایک ہی حدیث سمجھا جائے گا آپ نے ابھی پڑا اور کس پر عمل کیا جائے گا مصبت لیز زیادت جو ہے اس روایت پر عمل کیا جائے گا لیکن اگر راوی الگ الگ ہیں تو پھر ان کو دو حدیثوں کی طرح ہی سمجھا جائے گا کیونکہ روایت کرنے والے صحابی الگ ہیں تو الگ الگ حدیثیں ہیں وَيُعْمَلُ بِهِمَا اور دونوں پر عمل کیا جائے گا کَمَا هُوَ مَذْحَبُ نَا جیسے کہ ہمارا مذہب ہے فِي أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيِّدِ فِي حُکْمِينَ کہ مطلق کو محمول نہیں کیا جائے گا مقید پر دو حکموں کے اندر بئی ایک مطلق ہے تو مطلق کو اس کے اطلاق پر واقع رکھیں گے اور مقید کو اپنی تقیید پر بئی کَمَا رویہ جیسے روایت کیا گیا ہے اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَا عَنْ بَعِتْ تَعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عَنْ بَعِتْ تَعَامِ تَعَام عام فقہہ کی کتابوں میں آئے تو اس کا اطلاق اس سے مراد جو ہے وہ گندم ہوتی ہے عموماً بھئی کیا مراد ہوتی ہے گندم بھئی جیسے کہ روایت کیا گیا اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَا عَنْ بَعِتْ تَعَامِ تو غلے کے معنی میں کر لیں کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا غلے کی بیعث سے یوں ترجمہ کر لیں گندم کی بیعث سے قبل القبضی قبضے سے پہلے ورویہ اور روایت کیا گیا نَحَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَا عَنْ بَعِ مَا لَمْ يَقْبِسْ کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس چیز کے بیچنے سے لَمْ يَقْبِسْ جس پر قبضہ نہیں لیا بھئی دیکھئے آپ نے زید سے گاڑی خریدی اور گاڑی خرید کر ابھی اس نے آپ کے حوالے نہیں کی گاڑی اس کے گیراج میں کھڑی اس نے کہا میں آپ کو کل حوالے کر دوں گا بھئی تو بے ہو گئی اور اب آپ آئے اور آپ نے آ کر وہی گاڑی آگے عمر کو آپ بیچنا چاہتے ہیں یاد رکھئے جب تک وہ گاڑی پر آپ قبضہ نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کے لئے آگے بیچنا جائز نہیں وجہ یہ اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے گاڑی آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جائے جب پہلے ہلاک ہو گئے تو آپ نے تو آگے بیٹھ کر رکھی تھی اس مشتری کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا بھئی وہ تو مطمئن ہو گیا تھا کہ اب چیز میں نے خرید لی یا مل جائے گی لیکن اس کے ساتھ کیا ہو گیا دھوکہ اس لئے جائز نہیں بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک انسان کسی چیز کو خریدنے کے بعد اس پر قبضہ نہ کر لے آگے اس کے لئے اسے بیچنا جائز نہیں ہے اب اس بارے میں دو حدیثیں آتی ہیں ایک حدیث سے یہ پدا چلتا ہے کہ غلے کو خریدنے کے بعد جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں اور دوسرے باز روایتوں میں آتا ہے مطلق آتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز خرید ہو جب بھی کوئی چیز خریدی ہو تو جب تک قبضہ نہ کیا ہو اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے تو ایک حدیث مقید ہے اس میں صرف غلے کا ذکر ایک حدیث مطلق ہے اس میں غلے کی قید نہیں ہے مطلق ہے اور راوی الگ الگ ہیں تو ان کو دو حدیثیں الگ الگ ہی شمار کیا جائے گا اور ایک مطلق ہے مقید ہے ہمارے نزدیک دونوں پر عمل کیا جائے گا جس قدر حد تک عمل ہو سکے تو یہاں پر ہم نے حکم چنانچہ لگا دیا کہ ہر چیز کے اندر یہی حکم ہے ہر چیز کے اندر یہی حکم ہے کہ خریدنے کے بعد جب تک اس پر قبضہ نہ کر لو اسے آگے بیچنا جائز نہیں اب اس کے اندر غلہ بھی آ گیا اور چیزیں بھی آ گئیں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا حدیثیں دیکھ لیں بھئی آپ نے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے غلے کی بیعت سے قبضے سے پہلے اور روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس چیز کے بیچنے سے جس پر قبضہ نہ کیا ہو فلم یقید بالتعامی تو یہ حدیث مقید نہیں ہے تعام کے ساتھ وَقُلْنَا تُحْفَسْ ہم نے کہا لَا يَجُوزُ بَعُ الْعُرُوثِ قَبْلَ الْقَبْزِ عُرُوث جمع ہے عرف کی سامان کو کہتے ہیں کہ سامان کو بیچنا جائز نہیں ہے قبضے سے پہلے کَمَالَ يَجُوزُ بَعُ الْتَعَامِ قَبْلَهُ جیسے کہ غلے کی بیعت جائز نہیں ہے قبضے سے پہلے سورت سمجھ میں آگئی تو ہم نے دونوں پر عمل کیا بھئی چلیے بس بھئی حالہ والمراہم اللہ علم بحقیقت الکلام کی بSchوزن کی بری یا اعتماد یا آپ میشی قبضے سے پہلے زیادی گوش